بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وضو کا طریقہ ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وضو میں چہرے کو کس طرح دھوتے ہیں اب ہم آگے پڑھیں گے مسئلہ نمبر 241 ناک کے اندرونی حصے اور خونٹوں اور آنکھوں کے ان حصوں کا جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے دھونا واجب نہیں ہے یعنی جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو آپ کے چہرے میں ناک کے اندرونی حصے بھی آ رہے ہیں اور خونٹوں اور آنکھوں کے وہ حصے آ رہے ہیں جب ہم بند کرتے ہیں جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں یا خونٹ بند کرتے ہیں جو اندرونی حصے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے تو ان کو دھونا واجب نہیں ہے حالانکہ وہ چہرے کے ضروری حصے میں آ رہے ہیں لیکن وہ ناک کے اندرونی حصے اور آنکھوں اور ہوتو کا وہ حصہ جب ہم انہیں بند کر دیں نظر نہیں آتے ان کا دھونا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے اب مسئلہ نمبر 241 میں آگے ہے لیکن اگر کسی انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ جن جگہوں کا دھونا ضروری ہے ان میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی تو واجب ہے کہ ان آزا کا کچھ اضافی حصہ بھی دولے تاکہ اسے یقین ہو جائے اب ایسی صورت میں کہ جبکہ یقین نہیں آرہا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو چہرے کا ضروری حصہ دھونے کا جو میجرمنٹ سے ہم نے حاصل کیا تھا اب اگر کسی انسان کو یقین نہیں آرہا کہ بھئی یہ ضروری حصہ دھولائے کے نہیں تو یقین حاصل کرنے کے لئے اب یہ جو حصے ہیں آنکھوں کے پاس یا ہوتو کے پاس اس کا کچھ اضافی حصہ دھولے تاکہ اسے یقین آ جائے اسی مسئلہ نمبر 241 میں آگے فرما رہے ہیں اور جس شخص کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اگر اس نے جو وضو کیا ہے اس میں ضروری حصے دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں نہ جانتا ہو تو اس وضو سے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے اور بات کی نمازوں کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں اس مسئلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اس مسئلے کا ہی علم نہیں تھا کہ یقین حاصل کرنے کے لئے اضافی حصہ دھونا پڑتا ہے چہرے کا یعنی اگر کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یقین حاصل کرنے کے لئے ہمیں تھوڑا چہرے کا جو ضروری حصہ اس سے اضافی دھونا ہوتا ہے اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے اس نے نہیں دھویا ہوگا تو فرما رہے ہیں تو بھی اس کا وضو صحیح ہے اور جو اس نے نماز پڑھی ہے صحیح ہے اور آئندہ کی نمازوں کے لئے بھی اس کو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ اس کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا اب جبکہ اس کو اس مسئلے کا علم ہو گیا ہے تو اب اس کو اضافی دھونا ضروری ہو جائے گا مسئلہ نمبر 236 اور 241 کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آسان الفاظ میں کہ وضو میں چہرے کو لمبائی میں پشانی کے اوپر سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے آخری کنارے تک اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹے کے پھیلاؤں میں چہرے کا جتنا حصہ آ جائے دھونا واجب ہے اور یہی میجرمنٹ سے جو حصہ نکل رہا ہے یہ ضروری حصہ ہے اس حصے کا اگر ذرا سا بھی حصہ رہ گیا تو آپ کا وضو غلط ہوگا دھولنے سے اب چونکہ ناک کے اندرونی حصے اور ہوتو اور آنکھوں کے وہ حصے جو بند کرنے پر نظر نہیں آتے اس ضروری حصے کا ہی پارٹ ہیں تو ان کو دھونا واجب نہیں ہے لیکن اگر کسی انسان کو یقین نہیں آرہا کہ بھئی جن جگہوں کا دھونا ضروری ہے یعنی یہ جو ضروری حصہ اس کا دھونا ضروری ہے اس میں کوئی جگہ باقی رہ گئی ہے تو اب واجب ہے کہ ان آزا کا کچھ اضافی حصہ بھی دھولے تاکہ اس سے یقین آ جائے کہ تمام جگہ دھول گئی ہیں اچھا اب کوئی شخص یہ مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا اس کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یقین حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ ضروری حصہ دھول گیا ہے یقین حاصل نہیں آرہا تو ہمیں تھوڑا اضافی دھونا پڑتا ہے یہ مسئلہ کا علم نہیں تھا تو بھی جو اس نے وضو کیا ہے اس کا وضو صحیح ہے یعنی اس نے اضافی نہیں دھویا اس کا وضو پھر بھی صحیح ہے اور جو نماز پڑھ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے مسئلہ نمبر 242 احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھوں اور اسی طرح چہرے کو اوپر سے نیچے کی جانب دھویا جائے اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھویں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا یعنی ضروری ہے واجب ہے کہ جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں اور ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس سے اوپر سے نیچے کی جانب دھونا ہے یعنی جب آپ ہاتھ پھرائیں گے یا پانی ڈالیں گے تو ضروری ہے کہ اوپر سے نیچے کی جانب ہو اگر آپ نے نیچے سے اوپر کی جانب دھویا تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا غلط ہو جائے گا مسئلہ نمبر 244 توزل مسائل میں ہے مسئلہ نمبر 244 چہرہ دھونے کے بعد پہلے دایا ہاتھ اور پھر بایا ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے سرو تک دھونا چاہیے یعنی جب آپ نے چہرہ دھولی آئے اس کے بعد آپ سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ دھویں گے رائٹ ہینڈ کو کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرو تک انگلیوں کے سرو تک یعنی جو ٹپس ہیں انگلیوں کہ وہاں تک دھونا ضروری ہے پہلے رائٹ ہینڈ اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ